لیکن اب بحث چل رہی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ایوان کے اندر بیرامن تنگی صاحب نے مخالفت کی تھی گردیب سنگ صاحب نے مخالفت کی تھی آپ بتائیے گا کہ ایوان کے اندر ہم بھی موجود تھے لیکن آپ ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ بتائیں کہ کس کس نے مخالفت کی تھی سینیٹر اپنان کی سپیش تو ہمارے سامنے ہے دیکھیں ایک تو ریزولیشن کے حوالے سے یہاں پہ تو جتنی پارٹیاں میں کہوں گا تمام پارٹیوں کے سٹیکھولڈرز بیٹھے ہوئے تھے پندرہ لوگ اس میں ایوان موسٹر موجود تھے ریزولیشن آیا ریزولیشن تقریباً دو گھنٹے اس ریزولیشن کے اوپر بحث بھی ہوئی یعنی کہ اجلت میں ایک چیز آئی اور ایک دم پاس ہو کے نکل گئی یہاں تک کہ جو منسٹر صاحب تھے اس کا بھی انتظار ہو رہا تھا منسٹر صاحب بھی پہنچے تو ان سے بھی رائے لی انہوں نے تو مخالفت کی بلکل اس نے مخالفت کی لیکن باقی جتنے بیٹھے ہوئے تھے اب ہمارے جو سینیٹر تنگی صاحب ہے آپ اس کی سپیچ سن لے وہی جو ہماری باتیں تھی وہی باتیں ساری انہوں نے رکھ دی ہے کہ دہشت کر دی ہے جو پاکستان کی آلات ہے جو انہوں نے مخالفت کی نہیں انہوں نے کسی نے مخالفت نہیں کی مخالفت آپ اس کے سپیچ کو دیکھ لیں اور ہماری سپیچز کو دیکھ لیں اور گردیب سنگھ صاحب نے انہوں نے تو بات بھی نہیں کی انا مخالفت کی ملکہ پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف نے اور کامل علی آگا صاحب کاف لیگ نے بلکل کسی دی اس پر مخالفت نہیں کی سوائے مطلب افلان کی نون والوں نے جو ہینا توڑا اس کے اوپر آپ کے سامنے ان کے سپیچ بھی آئی چیزیں بھی آئی باقی تو سارے ایک ہی پیش میں تھے لیکن کھاکر صاحب یہ آپ نے اچانک پیش کی یا جو ایوان کے اندر ہم نے دیکھا کہ شہادت ایوان صاحب بھی موجود تھے پلوشہ صاحبہ بھی موجود تھی ان کے علم میں تھا کہ آج یہ قرارداد آنی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرارداد یہ پہلی دفعہ اس سے کوئی قرارداد نہیں ہے کہ یہ چیز چھپ سکتی ہے کیونکہ اس سائنٹ ہے سائنٹ کا اپنے ایک آدھارہ اندر اور یہ وہاں پہ جا کے چیزیں بن کے نکلتی ہے پھر یہ نہیں کہ اجلاس اچانک بلایا گیا ہے یہ تو ایک روٹین کا اجلاس تک چل رہا تھا صبح آپ دیکھ سکتے ہیں سارے موجود تھے اور سائنٹ میں تھے